نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا صبح نو وجہ کی خبروں کے ساتھ میں ہوں پریتی ایک نظر ہیٹ لائنس پر پہل گامی سرکشہ بلو اور آتنگ وادیوں کے بیچ مدبھیر ختم تین آتنگ کی ڈھیر تین اکے سہتالیس رائفل برامد کل شان سے جاری تھی مدبھیر سوشل میڈیا گستعمال کرنے پر ہو سکتی ہے کڑی کاروائی تھلسینہ دکھش کے جوانوں کو چیتاونی سیدھے شکایت کرنے کی اپی سائیکل پر چناؤ آئیو گاز دے سکتا ہے پیسلا مولائم اور اکھلیش گھٹوں گے مضبوط دعویداری پنجاب میں امرت سر ایس سے نفجوت سنگھ سدھو ہوں گے کانگریس کو امیدوار پہاڑ سے میدان تک ٹھنڈ اور برفباری کا قہر جب مو شری نگر ہائیوے بند ہیماچل میں بھاری برفباری کی چیتاونی دلی آنے والی سترہ چرینئے دیر سے دو رد انگرین کے خلاف پہلے وڑنے میں بھارت کی شاندار جی جمہو کشمیر کے پہلگاہم علاقے میں مدھر میں تین آتنکوادی مارے گئے ہیں انتناک زلے کے پہلگاہم میں رات بھر چلی مدھر کے بعد سرکشہ بلو کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے پہلگاہم کے عبورہ گاؤں میں آتنکوادیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری خوفیہ جنسیوں نے دی تھی جس کے بعد کل شام سے مدھر جاری تھی آتنکوادیوں کے پاس سے تین اکے سہتالیس رائیفل اور انہی ہتھیار برامت کیے گئے ہیں اپنی شکایتیں رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے جوانوں کے خلاف کڑی کاروائی ہو سکتی ہے تھل سینہ پرمک جنرل بپن راوت نے سینہ دیوس کے موقع پر سینہ کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کی چیتاونی دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوان ان سے سیدھے سمپرت کر کے اپنی پریشانیوں کو ساجہ کر سکتے ہیں نیانترن ریکھا پر شانتی بنائے رکھنا سینہ کی پراتمکتہ ہے لیکن سیز فائر اُلنگھن ہونے پر سینہ قرارہ جواب دے گی یہ باتیں تھل سینہ پرمک جنرل بپن راوت نے رویوار کو سینہ ستھاپنا دیوس کے موقع پر کہی انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ بھی وشواس بحالی کی کوششیں جاری ہیں جس سے اُتری سیما پر تناؤں میں کمی ہو اس موقع پر سینہ پرمک نے وائرل ویڈیو کا بھی ذکر کیا انہوں نے جوانوں کو بھروسہ دلایا کہ ان کی شکایتوں کو دور کرنے کی کوششیں جاری ہیں حالانکہ انہوں نے جوانوں کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کی چیتاونی بھی دی اس موقع پر سینہ پرمک نے ویرتا پرسکار بھی دیے سیاچین میں شہید ہونے والے لانس نائک حنومن تھپا کی پتنی کو بھی ویرتا پرسکار پردان کیا گیا بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور اب ویدان سبھا چنہوں سے جڑی کچھ خبریں سماجبادی پارٹی میں چنہوں چنہ کے فیصلے پر اب سب کی نظریں ہیں دونوں ہی اکھیموں نے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چنہوں چنہ سائیکل انہیں ہی ملے گا امید کی جاری ہے کہ پہلے چنہوں چنہ کے نامانکن کے شروعات سے پہلے چنہوں آیوگ اس پر فیصلہ سنا سکتا ہے اتبردیش میں کل سے پہلے چنہوں کی لئے نامانکن شروع ہونے جا رہا ہے سماجبادی پارٹی کس کی ہوگی اور چنہوں چن سائیکل کسے ملے گا اسے لے کر چنہوں آیوگ آج فیصلہ سنا سکتا ہے اس بیچ کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن کو لے کر سماجبادی پارٹی نے سیکراتمک سنکیت دئے ہیں کانگریس بھی فیلحال گڑ بندھن کو لے کر کچھ نہیں کہہ رہی ہے لیکن اس سے انکار بھی نہیں کر رہی اس بیچ اتر پردیش میں پہلے چارن کے نامانکن کی پرکریہ کل سے شروع ہونے جا رہی ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹیوی اتر پردیش اور اتراخن ویدھان سبھا چناؤ کے لیے بی جے پی آج اپنے امیدواروں کی سوچی جاری کر سکتی ہے ڈلی میں کل دیر رات تک پارٹی کی کینڈرے چناؤ سمیتے کی بیٹھاک ہوئی جانکاری کے مطابق بی جے پی اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان آج صبح گیارہ بجے تک کر سکتی ہے اس بیٹھاک میں پردھان منتری نریندر موڈی پارٹی اتراخن شامیت شاہ اگری منتری راجنات سنگھ کے علاوہ یوپی پربھاری اوم ماتھور پردیش اتراخن کے شاپرساد مورے کے علاوہ چناؤ سمیتی کے دوسرے نیتہ شامل ہوئے اس سے پہلے امید شاہ کے گھر پر دن بھر بیٹھکوں کا دور چلا بی جے پی نے بارہ جنوری کو پنجاب اور گوہ ویدھان سبا چناؤ کے لئے اپنے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کی تھی پارٹی نے پنجاب کے لئے سترہ امیدواروں اور گوہ کے لئے انتیس امیدواروں کا اعلان کیا تھا بی ایس پی ادھیکش مائیواتی نے رویبار کو اپنے جنم دن کے موقع پر بی جے پی اور سماجبادی پارٹی پر جم کر حملہ بولا انہوں نے نوٹ بندی کے فیصلے کو بی جے پی کی سوچی سمجھے سازش خرار دیا مائیواتی نے سماجبادی پارٹی کے اندرونی کلک پر بھی تنج کسا موقع تھا جنم دن کا لیکن نشانے پر رہی ویرودھی پارٹیاں بی ایس پی پرمک مائیواتی نے جہاں اپنے اور پریوار پر لگے بھرشتہ چار کے آروپوں کو خارج کیا وہیں ویپکشی پارٹیوں پر لوگ لبھاون گھوشنا کر جنتہ کو گمراہ کرنے کا آروپ لگایا یہاں قسم قسم کے حدکنڈے استعمال کر کے پردیش کی جنتہ کو اپنے پکش میں کرنے کی بھی پوری پوری کوشش کی ہے اور اس کے لئے اکثر پردیش میں سب سے زیادہ خراب حالت میں وہ اوکسیجن پر چل رہی کانگریس پارٹی نے بھی یہاں اپنی رتھیاترہ ویہ خات سبہ آدھی کا بھی خوب عبیان چلایا ہے مائیواتی کے نشانے پر کیندر سرکار بھی رہی نوٹ بندی کے فیصلے کی آلوچنا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی مار غریبوں پر پڑ رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے کالے دھن کو لے کر کیندر سرکار سے جواب مانگا مائیواتی کے آروپوں کا جلد ہی ویرودھی پارٹیوں کی طرف سے بھی جواب آ گیا جب ہمارا لوگ سوا کا چناب ہوگا تو بہن مائیواتی جی ہم ایک ایک دن کی ایک ایک پائی کا حساب کتاب دیں گے لیکن آپ پوری طرح سے باکھلات میں ہیں آپ کو اس بات کا حساب ہے کہ آپ کی زمین نیچے سے کھسک گئی ہے اتر پردیش میں بی ایس پی اکیلے دمپر چناؤں میدان میں ہے جنم دن کے موقع پر مائیواتی نے میرے سنگھرش میں جیون اور بی ایس پی مویمنٹ کا سفر نامہ پستک کا ویموچنٹھی کیا پورف کرکٹر نفجود سنگھ سدھو کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں سدھو رویوار کو دلی میں راحل گاندھی سے ملاقات کر کے پارٹی میں شامل ہوئے وہ امرت سر پورف سے چناؤ لڑیں گے لمبے انتظار کے بعد آخرکار رویوار کو پورف کرکٹر اور پورف بی جے پی سانسد نفجود سنگھ سدھو کانگریس میں شامل ہو گئے کانگریس اپادی اکش راحل گاندھی کی موجودگی میں وہ پارٹی میں شامل ہوئے ان کے شامل ہونے سے پارٹی کو پنجاب ویدھان سبح چناؤں میں فائدہ ملنے کی امید ہے نفجو سنگھ سندھو کے کانگریس میں شامل ہونے کے فیصلے کو بی جے پی نے نجی ماملہ بتایا نفجو سنگھ سندھو جی کی چوئیس ہے اچھا ہے ان کی کہ وہ کس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور کس پارٹی میں جا رہے ہیں یہ ان کا اپنا نجی ادھکار ہے اس پر ہم کوئی ٹپڑے نہیں کرنا چاہتے اسے پہلے بارہ جنوری کو سندھو اور راحل گاندھی کے بیچ بیٹھ اکھ ہوئی تھی جس میں ان کے پارٹی میں شامل ہونے کے طور طریقوں اور پارٹی میں ان کی بھاوی بھومی کا پر چرچہ ہوئی تھی سندھو کی پتنی نفجو دکار پچھلے نومبر میں کانگریس میں شامل ہوئی تھی پنجاب میں چار فروری کو مددان ہونا ہے بیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور اب کچھ اور اہم خبریں جس ٹی پریشت کی آج نووی بیٹھک ہونی ہے اس بیٹھک میں ویتمنتری ارون جیٹلی کیندر اور راجیوں کے بیچ ادھکار کشیتر کو لے کر بنا گترود ختم کرنے کی کوشش کریں گے کیندر اور راجیوں کے بیچ بنے اس گترود کی وجہ سے جس ٹی ویوستہ کو اپریل سے لاکو کرنا مشکل نظر آرہا ہے بیٹھک میں جس ٹی پریشت کی آخری بیٹھک چار جنوری کو ہوئی تھی سی بی آئے پرموک کے چین کے لیے پردھان منتری ناریندر موڈی کے اگوائی میں تین صدر سے پینل کے آج بیٹھک ہونی ہے سی بی آئے ندیشک کے چناؤں کے لیے اس پینل میں پردھان منتری کے علاوہ لوگ صفحہ میں کانگرس کے نیتہ مالکار جن کھڑ گئے اور سپریم کورٹ کے مکہ نادیر جسٹس جی ایس کھے ہر ہیں دو دسمبر کو انیل سنہا کے ریٹائر ہونے کے بعد سے سی بی آئے ندیشک کا پت خالی ہے گجرات کیڈر کے آئی پی ایس صدقاری راکیش اسثانہ ابھی سی بی آئے کے انترم ندیشک ہیں کیندری جاج بیورو کے ندیشک پت کی ہوڑ میں پیتالیس آئی پی ایس صدقاری شامل ہیں ان میں کرشنا چودری، ارونہ بہوگڑا اور اسی ماتھر کو پد کے دعویداروں میں سب سے آگے مانا جا رہا ہے کیندری سرکار نے کرمچاریوں کی سمپتیوں اور دینداریوں کا بیورہ دینے کی سمیسیمہ نے شتکال کے لیے بڑھا دی ہے سرکار اس بارے میں نئے پراروپ اور نیاما پرالی کو انتمروپ دے رہی ہے پہلے گھوشنا کرنے کے آخری تھی 31 دسمبر تہہ کی گئی تھی کارمک اور پرشکشن ویبھا کی اور سے جاری آدیش کے مطابق سرکار نئی نیاما ولی کو انتمروپ دے رہی ہے اس لئے کیندرے کرمچاریوں کو ابھی بیورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے دیش میں قریب پچاس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار کیندرے کرمچاری ہیں لوگ پال قانون کے نیاموں کے مطابق انہیں ہر سال 31 مارچ 31 جولائی تک اپنی سمپتیوں اور دینداریوں کا بیورہ دینا ہوگا اور فلال ایک چھوڑے سی بریک کے لئے کر رکھ رہے ہیں اور بریک کے بعد دیکھیں گے پٹنا ناؤ حدثے کے لئے کون کون سی وجہ رہی زمیندار سماجباد کے نام سے نکلی پارٹیاں سماجبادی دھارہ کو آگے بڑھانے میں کیوں سفل نہیں ہو پاکتا؟ سماجبادی آندولن کبھی بھی اپنے کو سانگھٹھنک روپ سے ایک سماجبادی سانگھٹھن میں پوری طرح سے تبدیل نہیں کر پایا جب بھی ان کی سرکاریں بنی انہوں نے سٹرکچرل چینج سنرچنات مت بدلاؤ کی کوئی کوشش نہیں ابھی تک جتنا بھی ہم لوگوں نے ڈسکرشن کیا ہے اس میں تو یہی نکل کے آیا ہے کہ سماجباد ہی نہیں ہے کہیں پہ ہارت کا جو شاشک ورگ ہے وہ اتنا چطور اور چالاک ہے کہ جو ساماجک پرورتن کی لڑائی جو شکتیاں لڑ رہی تھیں انہیں جاتی وادی کہہ کر کے چنیت کر دیا گیا دکشن پنتی ادنائک باد اور سانپردائک خلاب اگر کوئی جمعہ اوڑا بڑا ہوگا تو سماجبادی ہوگی دیکھئے سروکار صرف راجی سبھا ٹی وی پر راشترپتی بھون کا تامر گمبت آلیشان اور بے جو سانچی کے بہت سطوب سے پربھاویت اس گمبت کے اوچائی باقی امارت سے قریب دو گنی چھے اپریل 1939 کو بند کر ہوا تیار یہ شاندار گمبت راشترپتی بھون کی ستھاپتی کلا اور خوبصورتی کو ڈکاتا ہے چار چھان بیہار کی مکہ منتری نتیش کمار نے پٹنا ناؤ حادثے پر وسترت رپورٹ مانگی ہے کل حادثے پر سمیقشہ بیٹھا کر کے انہوں نے سبھی ادھکاریوں سے سچیت رہنے کے لیے کہا ساتھی تین نیامہ ولی کے مطابق ہی ناؤ کی پریچالن کا عدیش دیا ہے حادثے کی جانچ کے لیے تین سدسیت جانچ ٹیم کا گٹھن بھی کیا گیا ہے اس میں آپدہ پربندھن ویبھاک کے پردھان سچیو زلہ دکشک اور پٹنا پولس کے ڈی آئی جی شامل ہیں وہیں انڈین ایکسپریس نے چشمدیدوں اور ادھکاریوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایس جی آر ایف گشتی دلکیناوں کو گشتی کا کام چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پہنچانے کے کام میں لگا دیا گیا تھا اس وجہ سے حادثے کے وقف ترنت مدد نہیں پہنچائی جا سکی آخوان نے ادھکاریوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ مکہ منتری یا اپ مکہ منتری کے اور سے سرکشہ کی سمیقشہ بھی نہیں کی گئی تھی اتنا ہی نئی پریٹن منتری انیتا دیوی سرکشہ تیاریوں کا جائزہ لے نے پتنگ بازی کی جگہ پر انہوں نے جانا بھی مناسب نہیں سمجھا شنیبار شام ہوئے حادثے میں اب تک چوبیس لوگوں کے شب نکالے جا چکے ہیں اور آئیے ہم سیدھا رک کریں گے پتنام سے ہم آئے ساتھ جڑے ہیں رائے اطول کرشنا جو کی دیپیٹی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے اندوستان کے ان سے ہم بات کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اطول صاحب راجی صاحبہ ٹی وی کے ساتھ جڑنے کے لئے ظاہر طور پر اس گھٹنا نے اپنے پیچھے لاپرواہی اور بد انتظامی کے کئی سوال چھوڑے ہیں اب تک کیا کیا کاروائی ہوئی ہے اور کیا وجہیں پتہ لگ پا رہی ہیں حادثے کے پیچھے دیکھئے یہ اتنا یہ گمبھیر معاملہ ہے کہ اس کو کتنا بھی کوئی شبد نہیں ہے اس کو صحیح صحیح معنی میں اس کو ڈسکرائب کرنے کے دیکھئے یہ لوگ پتنگ کا انہوں نے فیسٹیول آرگنائز کیا انہوں نے ایک موٹر بوٹ کا یا سٹیمر کا انظام کیا لوگوں کو لے جانے کو وہاں جا کے شاید یہ سٹیمر خراب ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے لوٹنے کے لئے کوئی انظامی نہیں کیا ان کے اوپر خود پر چھوڑ دیا کہ کنٹری بوٹ سے آپ لوٹیے اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی وہاں پر پولیس کا انظام نہیں کسی طرح کا بیک اپ کوئی وہاں پر نہیں تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ناو سے یہ لوگ لوٹے وہ اوور لوڈڈ تھی اس میں بہت جر جر صدی میں تھی اور آج تو یہ بھی ریپورٹیں ہیں کہ وہ موٹرائز بوٹ تھی اور اس کا جو موٹر کا چیمبر ہے وہ برسٹ کر گیا تھا جو کی کارن بنا ناو کے ڈوبنے کا دوسرا پکش جو یہ ہے وہ ہے کہ اس ڈی آر ایف یعنی جو ریسکیو ٹیم جو سو کارل وہاں پہ تھی اس کے لوگ ٹی وی فوٹیج بھی دکھا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی بوٹ تھی جس کو لے کے وہاں پر وہ لوگوں کو سرکموینٹ کر رہے تھے ایکچلی گنگا سے نکال کے وہ ریسکیو نہیں کر رہے تھے وہ ان کو کچھ کچھ سپورٹ دے رہے تھے جیسے ان کے پاس تھوڑے سے وہ تھے انفلیٹڈ وہ تھے انفلیٹڈ جو وہ ہوتا ہے جس پر لوگ لائف سپورٹر کے لائف کے اس میں کرتے ہیں پر اس کے علاوہ کوئی انگزام نہیں تھا دیسری بات یہ ہے کہ ایف ہائی آر میں جو کسونپور تھانے میں وہاں کے سرکل آفیسر نے ریسٹر کیا ہے اس میں جن لوگوں کا نام دیا ہے وہ تو لڑکزہ ہے بلکل ہی بات کو چھپانے کی ہے وہاں پر بلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک امیوزمنٹ پارک لوگوں نے اللیگلی بنا لیا تھا جس کے وجہ سے بھیڑ گئی اور یہ اب پتا چل رہا ہے کہ امیوزمنٹ پارکو چالو ہی نہیں ہوا تھا بلکل بلکل یعنی رایتل صاحب ظاہر طور پر کوئی ایک وجہ نہیں لمبی فیرست ہے لاپروہی بد انتظامی کی اور بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے حالانکہ مکہ منتری نیتیش کمان نے بیٹھک کی اس کے بعد وستد رپورٹ مانگی ہے اب دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام باتچیت کے لیے بہت بہت شکریہ راجز سبا ٹی بی کے ساتھ جڑنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں پشش منگال کے گنگا ساغر میلے میں مچی بھگدر میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں گھائی لوگوں کو اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا ہے گھٹنا کوچو بیریہ علاقے میں گھٹی ہے راجز سرکار نے برطکوں کے پریجنوں کو پانچ لاکھ موافظے کا اعلان کیا ہے مہیں پردھان منطری نے حادثے پر دکھ جتاتے ہوئے دو دو لاکھ روپے کا موافظہ دینے کی گھوشنا کی ہے تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی دام ایک بار پھر بڑھا دیئے ہیں پیٹرول پرتی لیٹر 42 پیسے ڈیزل 1 روپے 3 پیسے پرتی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑی ہوئی خیمتیں آج سے لاغو ہو گئی ہیں پیٹرول اب 70 روپے 60 پیسے کی بجائے 70 روپے 13 پیسے پرتی لیٹر کی در سے ملے گا وہ ڈیزل خریدنے کے لیے 57 روپے 82 پیسے کی جگہ 69 روپے 2 پیسے خرچ کننے ہوں گے اس سے پہلے ایک جنوری کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں قریب 1 روپے پرتی لیٹر کی بڑھوتری کی گئی تھی مانا جا رہا ہے کہ انتراشتری تیل بازار میں کچھے تیل کی لگاتار بڑھتی قیمتوں کے چلتے تیل کمپنیوں نے یہ فیصلہ لیا ہے آرتک ماملوں کے سچے شکتیکان داس نے رویوار کو ایمازون سے بھارتی چندھوں پرتی کو کھولے کر گمبھیرتہ دکھانے کو کہا ہے انہوں نے ایمازون کو سترک کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پرتی لاپرواہی سے وہ خود کے لیے جوکھم کھڑا کریں گے داس نے ٹویٹر پر لکھائے کہ ایمازون بھارتی چندھوں پرتی کو خلقی میں نالے اور ایسی حرکتوں سے دور رہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمازون پر ٹپنی بھارت کے ناغرے کی حیثیت سے انہوں نے کی ہے پچھلے ہفتے کمپنی کی کینیڈا ویب سائٹ نے ترنگے کے اپمان پر بھارت کی کڑی پرتی کریہ کے بعد کھیج جتایا تھا بعد میں اس اتپاد کو ویب سائٹ سے ہٹا لیا گیا لیکن کچھ ہی دن بعد ایمازون کے بارے میں پھر شکایتیں ملی جس میں بہاتمہ گاندھی کے چطر کے ساتھ سامان بیچے جانے کی شکایت کی گئی ہے کچھ اہم انتراشتری خبریں فرانس نے جیش محمد کے پرمک مسعود ازہر کو انتراشتری آتنگوادی گھوشت کرنے کی بقالت کی ہے فرانس کے بدیش منتری جویہ مارک نے کہا کہ مسعود کو آتنگ کی گھوشت کرانے کے پرستاو میں کافی مضبوط ترک ہیں انہوں نے کہا کہ آتنگواد سے لڑنے کے لیے انتراشتری سمودائے کی پرتبادتہ ہر جگہ ایک جیسی ہونی چاہیے فرانس کے بدیش منتری کے مطابق ازہر کے سنگٹھین جیش محمد کو آتنگوادی سنگٹھنوں کی سوچی میں شامل کیا جا چکا ہے لہٰذا بھارت کا آگرے کافی حد تک سہی ہے بھارت نے سیوکتراشتری سرکشا پریشت کی پندرہ صدر سے سمیتی میں مسعود ازہر کو انتراشتری آتنگوادی گھوشت کرنے کا پرستاب رکھا تھا جس پر چین نے روک لگا دی تھی مدھیپورو میں شانتی بارتہ کے لیے ہوا پیریس سمیلن کل ختم ہو گیا اس میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ دونوں دیشوں پر چھوڑنے پر سہمتی بنی اس دوران دو راشتر سمدھان کی نیتی پر چرچہ ہوئی سمیلن میں ستر دیشوں کے پرتنے دی شامل ہوئے حالانکہ اسرائیل اور فلسطین نے حصہ نہیں لیا اسرائیل کے پردھان منتری بنجامی نیتن یاہو نے اسرائیل کو نکارتے ہوئے سے دھوکہ خرار دیا انہوں نے کہا کہ اس سے شانتی پرکریہ اور پیچھے چلی جائے گی فلسطین نے اسرائیل کا سواگت کیا ہے حال ہی میں سنیوک تراشت نے پوروی ایرشلم اور ویسٹ بانکس سے اسرائیلی بستیاں ہٹانے کے لئے پرستاو پارت کیا تھا جس پر اسرائیل نے کڑا اعتراض جتایا تھا بات موسم کی پہاڑوں پر ہو رہے برباری سے تھنڈ میں اور اضافہ ہو گیا ہے کشمیر اور حیمانچل پردیش کے اوپری علاقوں میں برباری جاری ہے برباری کے چلتے جمہو شریع نگر راشتری راجمار بند کر دیا گیا ہے مہیں گورے کے چلتے دلی میں سترہ ٹرینے دیر سے چل رہے ہیں جبکہ دو کو رد کرنا پڑا ہے لے ہز سے لے کر شملا تک برف کی سفیج چادر نے سب کو آگوش میں لے لیا ہے گلمرگ پہلگام اور کپوڑا سمیت گھاٹی کے کئی علاقوں میں برباری جاری ہے دور دور تک فیلی برف کا لفت اٹھانے دیسی ویدیشی سیلانی بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں سیلانیوں کی آمد سے پریٹن سے جڑے ویفسائی اور ستھانیے لوگ بہت خوش ہیں ہمانچل پردیش میں بھی اس بار ریکارڈ توڑ برباری درج کی گئی ہے برباری کی وجہ سے لوگوں کو خاصی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسم بیبھاگ نے اگلے کچھ دنوں کے دوران بھاری بارش اور ہمپات ہونے کی چہتاب نیجاری کی ہے تاپمان میں لگاتار گراؤت اور شیط لہر کی وجہ سے پورا اتتر بھارت بے حال ہے اتتر پردیش بیہار پنجاب حریانہ اور چنڈگر میں بھی کڑاکی کی تھنڈ اور سرد ہواوں نے لوگوں کا جینہ موحال کر دیا ہے پارا گرنے سے لوگوں کی مشکلیں بڑھی ہیں کوہرے کا اثر سڑک ریل اور ہوایی آتیات پر بھی پڑا ہے تھنڈ سے نجات کے لیے چائے کی چسکی اور آلاو ہی لوگوں کا سہارا ہے بیورو ریپورٹ چھکے کے ساتھ ہی ٹیم میڈیا نے پونے ونڈے جیت کر اسے اتحاس کے یادگار پلوں میں شامل کر دیا 351 رن کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتے ٹیم شروعات میں 63 رن پر چار وکٹ کھو کر سنکٹ میں دکھ رہی تھی لیکن کوہلی اور جادہو کی جوڑی نے پانچوے وکٹ کے لیے 200 رن کی ساجداری کر ٹیم کی راہ آسان کر دی دونوں کے شاندار شتکوں کی بدولت ٹیم میڈیا نے انگلنڈ کے خلاف تین ونڈے میچوں کی سیریز میں شاندار جیت کے ساتھ آغاز کیا کپتان ویرات کوہلی نے جہاں 105 گیندوں پر 122 رن کی پاری کھیلی وہیں من آف دمیش کے دار جادہو نے محض 78 گیندوں پر ہی 120 رن ٹھوکیے ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے پارٹنرشپ کسی طرح بڑی کریں اور گیم کو کلوز لے کے جائیں بھر اگر آپ ایک آدمی کو شرے دنا چاہیں گے تو وہ کیدار جاد ہوں گے اس سے پہلے ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری انگلنڈ نے جیسن روی اور جو روٹ کے ارچھتکوں کی بدولت 350 رن بنائے روی نے 61 گیند میں 73 جبکی روٹ نے 95 گیند پر 78 رن کی پاری کھیلی اچھے شروعات کرنے والی انگلنڈ کی ٹیم بیچ کی اووروں میں وکٹ کواب اٹھی جس سے ٹیم انڈیا کے گیند بازوں کو واپسی کا موقع مل گیا بھارت کی اور سے ہاردک پنڈیا اور جسپریت بومرا کو دو دو وکٹ ملے اس جیت کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا نے تین میچوں کی سیریز میں ایک شنے کی بڑھت بنا لی ہے دوسرا ونڈے 19 جنوری کو کٹک میں کھلا جائے گا بیرو رپورٹ راجسہ بھٹیوی اتخاص شخصیت کی مدھور سنگیت سے لوگوں کے دلوں میں راج کرنے والے سنگیت کار اوپی نیر کیا جینتی ہے اپنے سروع کی جادو سے انہوں نے آشا بھوستے اور محمد رفی جیسے کئی گائیکوں کو کامیابی کے شکھر پر پہنچایا شوخ اور رومانٹک گیت ان کی سنگیت کی پہچان تھے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز ہو یا پھر تالیوں کا استعمال چاہے مکڑے اور انترے کے بیچ ستار کا سولو پھریو یہ صرف اوپی نیر کے سنگیت میں ملے گا وہ تالیاں سی ٹی اور گھوڑے کی ٹاپوں سے سنگیت نکالتے تھے انہیں فلموں میں پہلا موقع 1949 میں فلم قنیز میں ملا آر پار مسٹر اڈ میسز 55 اور CID میں ان کے سنگیت نے دھوم مچا دی میرے سنم فلم سے ان کے سنگیت نے نئے اونچائیوں کو چھوا قجرہ مخبت والا اپنیوں میں ایسا ڈالا قجرہ نے لے لے میرے جان ہائے رے میں تیرے قربان تم سا نہیں دیکھا پھر وہی دل لائیا ہوں کشمیر کی کلی اور نیا دور ان کی بہت کامیاب فلمیں تھی جنوری 2007 میں انہوں نے دنیا کو الویرہ کہہ دیا مر کر بھی تم کو جدہ اپنی باہوں سے اونے نہ دے گا ملی مجھ کو جنت تو جنت کے بدلے خدا سے میری جان تمہیں مانگ لے گا میرا پیار ہو اور اب آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک نظر پہل گام اور سرکشہ بلو اور آتنگ بادیوں کی بیچ مدھر ختم تین آتنگ کی ڈھیر تین اکی سیتالیس رائی فلی برامت کل شام سے جاری تھی مدھے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے پر ہو سکتے ہیں کڑی کاروائی تھلسینہ دیش کی جوانوں کو چیتاونی سیدھے شکایت کرنے کی اپی سائیکل پر چناؤ آئیوگ آج دے سکتا ہے فیصلہ ملائم اور اکھلیش گھٹوں کی مضبوط دعویداری پنجاب میں امرت سری سنب جو سنگھ سے دو ہوں گے کانگریس کو ممیدوار پہاڑ سے میدان تک تھنڈ اور برفباری کا کہہ ہے جمہو شری نگر ہائیوے بند ایماچل میں بھاری برفباری کی چھیتام دی دلے آنے والی سترہ ٹرینے دیر سے دو رد انگلینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میں بھارت کی شاندار جیت کی دار جادہ مین آف دو میچ کپتان پولی نے کہا لمبے سمیتہ کی آد رہی کی پاری اور فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی آگے دیکھئے قلم گواہ ہے نمسکار موسیقی